ہمارے طلبہ و طالبات انسا صاحب انواری اور حضرت قاری تاہیر صاحب اشاعتی اور مولانا عبدالمتین صاحب اشاعتی آپ کے سورة الفاتحہ اور سورہ الناس کے اجرے کی جلد تک تصدیق نہ کر لے اس وقت جو ہے آپ کا ناظرہ مکمل ہوگا اس لیے میں نے ایک ایک آیتیں لکھ کر اپنے بچوں کو اجرہ کرنے لگایا ہوں اور انہوں نے بلیک بورٹ پر آ کر ایک ایک آیت کا اجرہ کیے ہیں اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے ان طلبہ و طالبات کا اجرہ بھیج رہا ہوں آپ اس مکمل ایڈیو کی جانس کرنے کے بعد ہمارے طلبہ و طالبات اور ہمارے مکتب قوت الاسلام کی تصدیق فرمائیں جانس کے اوپا جزم ہے جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے جیسے حمد علام زبر علم جانس کے اوپا جزم ہے جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے جیسے حمد علام زبر علم جانس کے اوپا جزم والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے پہنی مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے پھر خود سے پڑھیں گے تصدیق کے آواز میں ایک قسم کی سکتی ہوتی ہے جیسے لام لام زبر علم لام کے اوپا کھڑا زبر کی حرکتیں کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علیف مندہ کے کھڑے زبر کو ایک علیف کے مقدار کھیچ کر پڑھیں گے جیسے لام کھڑا زبر علم لام لام ہاں کے نیچے زید کی حرکتیں زید کی حرکت کو معروف پڑھیں اور مجھو رواز سے بچیں تھوڑا بھی نہ کھڑے جیسے ہاں زید ہی لیللہ ہی لفظ اللہ کا نام بارک ہوں گا اس لیے کے لفظ اللہ کے نام سے پہلے لام نیچے زید کی حرکتیں لفظ اللہ کے نام کو بارک کر کر پڑھیں گے جیسے لیللہ ہی الحمدللہ ہی باگ پہ کشتید ہے کشتید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے دو مرتبہ پڑھیں گے پہلی مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے پھر خود سے پڑھیں گے کشتید کے آواز میں ایک قسم کی سکتی ہوتی ہے جیسے رابہ زبر رب روفِ گمری ہوں گا اس لیے کے علیف لام کے بعد روفِ گمری کے چودہ روف میں سے آئین آیا ہے لام کو پڑھیں گے علیف کو نہیں پڑھیں گے جیسے بالام جیل بل رب بل رائے متحدقہ پر ہوں گی اس لیے کے رائے متحدقہ کے اوپر زبر کی حرکتیں رائے متحدقہ کو پر کر کر پڑھیں گے جیسے رب بل الحمدللہ ہی رب بل آئین جو پر کھڑا زبر کی حرکتیں کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علیف مدلہ کے کھڑے زبر کو ایک علیف کے مقدہ کیچ کر پڑھیں گے جیسے آئین کھڑا زبر آ رب بل آئین جو پر زبر کی حرکتیں زبر کی حرکت کو جھل دی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کیچے جیسے لام زبر اللہ رب بل آئین جو پڑھیں گے یا مدلہ ہوں گا اس لیے کے یا ساتھ ان سے پہلے نمکن چے دیر کی حرکتیں یا مدلہ کو ایک علیف کے مقدہ کیچ کر پڑھیں گے جیسے میمیہ جیرمی رب بل آئین جو پڑھیں گے نون کے نیچے ایسے گول نشان پر آیت کرنا ہو تو آیت کا آخری حرکت نون جو پر زبر کی حرکتیں زبر کو ہٹا کا جزم دیتے ہیں جیسے حروف مدہ ہارس طول ہوں گا اس لیے کے آیت کے آخری حرکت سے پہلے حروف مدہ ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی حروف الین موسیقی موسیقی پ سیدہ موسیقifier موسیقی 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 ملکی امیت دین میم جب پا کھڑے زبر کی حسکتے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے عریف مستا کے کھڑے زبر کوئے کھڑے مجدہ کھچکا پڑے لیم جے دین میم کھڑا زبر ما لانکا دون گنچے دے کی حسکتے دے کی حسکت کو ماؤس پڑے مچھو لواتے بچے تھوڑا بھی نسی چے جے سلام دے لیکا دین کی ملکی واو لین ہوگا اس لیے کہ واو سکن سے پہلے زبر کی حرکتے واو لین کو نرمہ بات کے ساتھ چاہتا کرے مارو پڑے اور مجھو لواتے بچے تھے یا واو دے بھیوں روپے شمسی ہوگا اس لیے کہ علی فلان کے بعد روپے شمسی کے چوڑا روپ میں دے دال آیا ہے علی فلان کو نہیں پڑیں گے بلکہ اس کے بعد روپے شمسی کے پیشن سے پہلے زبر کی حرکتے یا مدہ ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر کی حرکتے یا مدہ ہوگا اس لیے کہ تلکے میں دا سیچ کپڑیں گے مارو پڑے اور مجھو لواتے بچے جے تے داریا ہے دی ایسے کو نشان پر آیا کہ نہ ہو تو آیا کہ آیات کے آخری حد سے پہلے حروف مدہ ہے جیسے مالک یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کا نام بدوہاں یہاں کا نسترین یہاں کے پر تجید تجید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے پہلی مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے پھر خود سے پڑھیں گے تجید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے جیسے ہم زیار سے رہیں علف مدہ ہوں گا اس لیے کہ علف مدہ سے پہلے یہاں کے پاس زبد کی یعنکت ہے علف مدہ کو ایک علف کے مقدار کھیچ کر پڑھیں گے جیسے یہاں علف زبد یعنکت ہے کاب کے پاس زبد کی حرکتیں زبد کی حرکت کو جلز پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچے جیسے کاب زبد کا یہاں کام اعین کے پاس جلز میں جلز والے حرف کو پیچھ والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے جیسے نون اعین زبد نا با دال دونوں کے اوپر پیش کی حرکتیں پیش کی حرکت کو مارک پڑھیں اور مجھول آواز سے بچے تھوڑا بھی نہ کھیچے جیسے با پیش گود دال پیش دوں ناگ گودوں یہاں کا ناگ گودوں وہاں کے پاس زبر کی حرکتیں زبر کی حرکت کو جلز پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچے جیسے واہو زبر وہاں یہاں کے پاس جیدے تجید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے پہلی مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے پھر خود سے پڑھیں گے تجید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے جیسے ہمزہ یعزید کی علیف مددہ ہوگا اس لیے کہ علیف مددہ سے پہلے یا کے اوپر زبر کی حرکت ہے علیف مددہ کو ایک علیف کے مقدار کھیچ کر پڑھیں گے جیسے یا علیف زبریاں وہی یا کاب کے اوپر زبر کی حرکت ہے زبر کی حرکت کو جلد پڑھیں تھوڑا بھی نہ کچھے جیسے کاب زبر کا وہی یا کا یا کا نیان بودوں وہی یا کا سین کے پاس جزم ہے جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے جیسے نون سین زبر نس تاکہ پاس زبر کی حرکت ہے زبر کی حرکت کو جلد پڑھیں تھوڑا بھی نہ کچھے جیسے تا زبر نس یا مددہ ہوگا اس لیے کہ یا سکن سے پہلے آئین کے نیچے زید کی حرکت ہے یا مددہ کو ایک علیکم مقدار کیچ کر پڑھیں گے جیسے آئین یا زید نس تاہین ایسے گون نشان پر آیت کرنا ہو تو آئیت کا آخری حرف نون کے پر پیش کی حرکت ہے پیش کو ہرپ پیش کو ہٹا کا جزم دیتے ہیں جیسے مدیاری سطول ہوں گا اس لیے کہ آئیت کے آخری حرف یا مددہ آئی ہے جیسے یا کا نعبد و یا کا نستعین اردو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں کی اپر جزمیں جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے جیسے ہمزہ حاضری دال کی نیچے زید کی حرکت ہے زید کی حرکت کو مارک پڑھے اور مجلوہ سے بچے جیسے دال زیدی ایہ دی روپے شمچی ہوں گا اس لیے کہ علی فلام کے بعد روپے شمچی کے چودہ روپے میں سے سواد آئے علی فلام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے بعد والے حرف سواد سے ملا کر پڑھیں گے جیسے نون سواد زبن اس ایہ دینوں سواد کے اپر تجدید تجد والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے پہ لی مرتبہ پیچھے والے حرف سملا کر پڑھیں گے پھر کچھے پڑھیں گے تجدید کے واضح میں ایک کسم کی سکتی ہوتی ہے جیسے نون سواد زبن اس سواد جیسی ایہ دین او سی علی فلام دا ہوں گا اس لیے کہ علی فلام دا سے پہ لے رو کے پر زبر کی حرکت علی فلام دا کو ایک علی فلام کی مقدار کیچ کر پڑھیں جیسے رو علی فلام رو ایہ دین او سی رو رائے متحرکہ پورو اس لیے کہ رائے متحرکہ کے اوپر زبر کی حرکت رائے متحرکہ کو پھرک کر پڑھیں گے جیسے رو علی فلام زبر رو ایہ دین او سی رو حروف کمری ہوں گا اس لیے کہ علی فلام کے بعد حروف کمری کے چودہ حروف میں سمیم آیا ہے علی فلام کو پڑھیں گے علی فلام نہیں پڑھیں گے جیسے تو علی فلام زبر تل ایہ دین او سی رو تل سین کے پاس جزمے جزمولے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑے یہ جیسے مین سین پر پیش موس این دینے سی روہ پیل موس تھا کے پاس زبر کی ارکتے زبر کی ارکت کو جلتی پڑے تھوڑا بینہ کیچے جیسے تار زبرتا یا مدہوں مجھے کیا ساکین سے پہلے کاف کینچے سے ارکتے یا مدہ کو ایک علیہ کے مددہ کیچ کر پڑے مارک پڑے اور مجھولہ سے بچے جیسے کافی آئے سے کی این دینے سی روہ تل مستقیم ایسے گلشان پر آیت کرنا ہوتا ہے آیت کا قریہ سمیم کے پر جلبر کی ارکتے دور کٹا کر جزم لیتے ہیں مدہ آریستو لوگ اس لے کے آیت کے آقری حق سے پہلے حروف میں مدہ ہے جیسے این دینے سی روہ تل مستقیم پڑو اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سی روہ تل لذین انعنت علیہم سواد کنچے زیر کی حرکتے زیر کی حرکت کو مارک پڑے اور مجھول آواز سے بچے تھوڑا بھی نہ کھیچے جیسے سواد جیسی علیف مدہ ہوں گا اس لے کے علیف مدہ سے پہلے روہ کے فرز زبر کی حرکتے علیف مدہ کو ایک علیف کے مقدار کھیچ کر پڑے جیسے روہ علیف زبر روہ سی روہ رائے مطادقہ پھر ہوں گی اس لے کے رائے مطادقہ کے اوپر زبر کی حرکتے رائے مطادقہ کو پھر کر پڑیں گے جیسے روہ علیف زبر روہ سی روہ لانگو پا تجید تجید والے ہرکت کو دو مرتبہ پڑھیں گے پہلی مرتبہ پیچھے والے ہرکت سے ملا کر پڑیں گے پھر خود سے پڑیں گے تجید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے جیسے لانگو پا زبر کی حرکت زبر کی حرکت کو جلد پڑے تھوڑا بھی نہ کھچے جیسے لانگو پا زبر سی روہ تل تو کے بعد بھی زائدہ ہے قرآن پاک میں بہت سی جگہ علیف یا ہواو دکھے جاتے ہیں مگر پڑے نہیں جائیں جیسے لانگو پا زبر لانگو پا زبر سی روہ تل یا مدہ ہوں گا اس لے کے یا ساکھن سے پہلے زرگن چیزیر کی حرکتے یا مدہ کو ایک علیکمی قدار کھینچ کر پڑے مارف پڑے اور مجھل آواز سے بچے جیسے زال یہ دیلی لذی نون کیا پا زبر کی حرکت زبر کی حرکت کو جلد پڑے تھوڑا بھی نہ کھچے جیسے نون زبر نہ لذی نہ سی روہ تل لذی نہ نون کیا پا جزم ہے جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑیں گے جیسے حمزہ نون زبر اظہار حلقی ہوں گا اس لئے کہ نون ساکین کے بعد مروف حلقی کے چھے وروف میں سے آئین آیا ہے نون ساکین کی آواز کو ظاہر کر کر ملہ گمنا کے جلد پڑے گے جیسے حمزہ نون زبر ان مین کیا پا جزم ہے جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑیں گے جیسے آئین مین زبر ان 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 اظہار شکوی ہوں گا اس لئے کہ مین ساکین کے بعد با اور مین کے لاوہ کوئی حرف آئے تو مین ساکین کی آواز کو ظاہر کر کے بلہ گمنا کے جلد پڑے گے جیسے آئین مین زبر ان 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 تاکہ اوپا زبر کی حرکتے زبر کی حرکت کو جلد پڑے تھوڑا بھی نہ کچھے جیسے تا زبر تا ان ان تا سیروت اللہ دین ان 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 تا آئین کے اوپا زبر کی حرکتے زبر کی حرکت کو جلد پڑے تھوڑا بھی نہ کچھے جیسے آئین زبر آہ یا ایلین ہوں گا اس لئے کے یا ساکین سے پہلے لام کے اوپا زبر کی حرکتے یا ایلین کو نرمواز کے ساتھ جلد ادا کرے مارک پڑے اور مجھول آواز سے بچے جیسے لام یا زبر لئی مین کے اوپا جزمے جزمالے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑیں گے جیسے حمیم دیرہیم علیہیم سیروت اللہذین انحمد علیہیم پاچھے میں اس لعایت کے حکم کے اعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر الموظوم علیہیم والرہاللین یا ایلین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے غیر جو با زبر کی حرکت ہے یا ایلین کو نرمواز کے ساتھ جلدی ادا کرے مارک پڑے اور مجھول آواز سے بچے جیسے غیر یا زبر غیر حروف کمری ہوگا اس لیے کہ علیف لام کے بعد حروف کمری کے چودہ حروف میں سے میم آیا ہے لام کو پڑے گے علیف کو نہیں پڑے گے جیسے را لام زیر مل راہ متحرکہ بارک ہوگی اس لیے کہ را کے نیچے زیر کی حرکت ہے راہ متحرکہ کو بارک کر پڑے گے جیسے را لام زیر ریل غیر کے اوپا جزم ہے جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑے گے جیسے نیم غیر زبر مغ غیر علم وہ امدہ ہوگا اس لیے کہ وہ ساکن سے پہلے وہ آپ کے اوپا پیش کی حرکت ہے وہ امدہ کو ایک علی کے مقدار کھیچ کر پڑے گے مارو پڑے اور مجول آواز سے بچے جیتے وہ دو پیزو آئی ریل مغ باگ نیچے زیر کی حرکت ہے زیر کی حرکت کو مارو پڑے اور مجول آواز سے بچے توڑا بھی نہ کیچے جیسے بازیر بھی آئی ریل مغ آئین کے اوپا زابر کی حرکت ہے زابر کی حرکت کو جلدی پڑے توڑا بھی نہ کیچے جیسے آئین زابر آ یا ایلینوں کی اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے لاب کے اوپا زابر کی حرکت ہے یا ایلین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرے مارو پڑے اور مجول آواز سے بچے جیسے لاب یا زابر لائی آلائی میم کے اوپا جذب ہے جذب والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑے گے جیسے ہامیم زیرہیم آلائیم اظہار شفا بھی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد بار میم کے علاوہ کوئی حرف آوے تو میم ساکن کے آواز کو ظاہر کر کے بلا انہ کے جلدی پڑے گے جیسے ہامیم زیرہیم آلائیم واکیو پا زابر کی حرکت ہے زابر کی حرکت کو جلدی پڑے توڑا بھی نہ کچھے جیسے واو زابر ہوا حروب شمسی ہوگا اس لیے کہ علیت لام کے بعد حروب شمسی کے چودہ حروب میں سے زواد آیا ہے علیت لام کو نہیں پڑے گے بلکہ لام کے بعد والے حرف غواس سے ملا کر پڑے گے جیسے لام کو زابر لاز والاو ذات کے اوپر تشتید ہے تشتید والے حرف کو دو مرتبہ پڑے گے پہلی مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑے گے پھر خود سے پڑے گے تشتید کی آواز میں یہ قسم کی سختی ہوتی ہے جیسے لامزہ زابر لاز قرآن پاک میں بہت سی جگہ حلیف یا واو لکھے ہوتے ہیں مگر پڑے نہیں جائے گے زواد علیف لامزہ بغفار مد لازم کلمی مسکل ہوگا اس لیے کہ حرف مد حلیف کے بعد دوالے کلمے میں تشتید ہے مد لازم کلمی مسکل کو دو سفا چلیف کے مقدار کیچ کر پڑے گے جیسے زواد علیف لامزہ بغفار یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے یا مدہ کو ایک علیف کے مقدار کھیچ کر پڑے گے جیسے لام یا زیر لی ولو قول لی ایسے گول نشان پر آیت کرنا ہو تو آیت کا آخری حرف نون کے اوپا زبر کی حرکت ہے زبر کو اٹا کر جسم دیتے ہیں جیسے ولو قول لی مدہ عریس طولوں کا اس لیے کہ آیت کا آخری حرف نون سے پہلے غروف مدہ ہے مدہ عریس طول کو تینہ لکے بقدار کھیچ کر پڑے گے جیسے مدہ عریس طول پڑے گے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السرات المستقین سرات الذین انعمت عليهم و ایل المغضوب عليهم ولا الظلین آمین شدق الله العزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یوم الدین آیا ہے علیہ السلام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ نون سے ملا کر پڑھیں گے جیسے بانون جیر بین رائے مطریقہ پور ہوں گی اس لیے کہ رائے مطریقہ سے پہلے رائے اوپر جبر کی اردتے رائے مطریقہ کو پور کر کر پڑھیں گے جیسے رو با جبر ربانون جیر بین نون اور مین پر تجیدو تو گننا ہوں گا ایک علیف کے مقدار ناک میں آواز کو رو بنا گننا کہلاتا ہے جیسے بی رو بین علیف مدہ ہوں گا اس لیے کہ علیف مدہ سے پہلے نون کے اوپر جبر کی اردتے علیف مدہ کو ایک علیف کے مقدار کھیچ کر پڑھیں گے جیسے نون علیف جبر ناک بی رو بین ایسے گول نشان پر آیت کرنا ہو تو آیت کا اخری عرب سین کے نیچے زیر کی اردتے زیر کو ہٹا کر جزم دیتے ہیں جیسے اولا اعوذ بی رب الناس مدہ ہارس کو لوں گا اس لیے کہ عیت کا اخری عبسین کے بعد ہروف مدہ ہے مدہ ہارس کو تلکر کر پڑھیں گے جیسے اولا اعوذ بی رب الناس خسمد باللاdimین الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک انات ملک کو بعد برگی عرکت에 زبار کی ارکعت کو جندو پڑھے موسیقی 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 جیسے ملک الناس الہ الناس حمدہ کی نچے زیر کی حرکت ہے زیر کی حرکت کو مرم پڑے اور مجھول آس پہ بچے تھوڑا بھی نہ بھی جیسے حمدہ دیری لام کلک پر 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 ہوتا ہے علیف مدہ کے خلی زبر کو ایک علیف کے مقدار پھیچ کر پڑیں گے جیسے لام علی زبرلہ لام خالدہ برلہ الہ حروف شمسی ہوگا اس لیے کہ علیف مدہ کے بعد حروف شمسی کے چودہ ورث میں سے لون آیا ہے علیف مدہ کو نہیں پڑیں گے بلکہ اس کے بعد والے حرک نون سے ملا کر پڑیں گے جیسے الہ لون علمی پر سجدوں کو گناہ ہوگا ہے علیف کے مقدار ناک میں آج کو روکنا گناہ کہلاتا ہے جیسے حانون جہرین علیف مدہ ہوگا اس لیے کہ علیف مدہ سے پہلے نون کے اوپر زبر کی ارگتے علیف مدہ کو ایک علیف کے مقدار کھیچ کر پڑیں گے جیسے لون علی سے بنا الہ ایسے گول نشان پر آیت کرنا ہو تو ایسا آخری اور سن کے مچے زیر کی ارگتے زیر کو اٹھائے کر جب دیتے جیسے جیسے نون لبسین زبا ناس الہ الہ الناس مدہ رسطو لوگا اس لیے گا ایسا آخری اور سبالی اور فا مدہ اس لیے گا مدہ رسطو لوگا جیسے الہ الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من شر الوسوات الخناس مدہ رسطو لوگا اس لیے گا نون که اوپاد جازم ہے جانگو عالے ہاتھ پکو پیچھے عالے ہاتھ پکو سے ملاؤت کر پڑے گے جیسے الناس بلان موسیقی 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 یا مدار سلو جائر من الجنہ والناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسوات الخنات الذي يوزوت في سدور الناس من الجنہ والناس فدق اللہ العظیم